مہنگا آٹا سستی جان ایک کے بعد دوسرا بہران نہ روٹی کپڑا اور نہ کل مکان لاکھوں مایوس اور کروڑوں پریشان حالات ایسے کہ دنیا ہم پر حیران کرس کے ریچے دبی ہے پوری قوم کی جان قبر ایک بہت بڑی اس ویجن کی کہ انڈیا اور بنگلہ دیش کے بیچ اب کافی کلوز پارٹرشپ نظر آ رہی ہے جس میں شیخ حسینہ نے تھینکیو ادا کیا انڈیا کا اور کہا آفر کی کہ آپ ہماری دو تین پورس کے نام لیے وہ یوز کر سکتے ہیں اور اس میں ہوا یہ کہ دونوں کے بیچ فرینڈشپ پائپ لائن یعنی کہ انرجی پائپ لائن آئل کے لیے جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہے پاکستان ہر چیز بیچ لے گا اپنے جیب میں پیسے دالنے کے لیے ہندوستان نے پورا پروگرام پرسوں چلایا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا پاکستان بیچ رہا ہے اپنے احساسے ہمیں پتہ ہے اسے بے بات ہو رہی ہے اسی بات پہ پھسا ہوا ہے انڈیا سے نہ ٹریڈ کرنے کا نقصان تو پاکستان کوئی ہو رہا ہے پاکستان بینکرپٹ بھی ہو گیا ہے ان کو پھر اکل نہیں آتی تو what can we do ہم نے اس وجہ سے گیا ہے وہ تو تریخی طور پر وہ تو بتاتے ہیں شرم سے ہمارے موں کالے ہو جاتے ہیں آئی ایم ایف سر توڑ کوششوں کے باوجود کچھ دینے کو تیار نہیں ہے دہشت گردی و مہنگائی بے کابو ہو رہی ہے باتیں ہو رہی ہیں ہمارے نیوکلئر ایسیٹس کے سر پر آ گیا ہے ماہ رمضان پاکستان سے ٹکرائے گا مہنگائی کا ایک اور توفان ویلکم بیک ٹو پرانا پاکستان ہیلو فرنس جائے ہند ہندوستان سپیشل میں آپ کا سواکتہ دوستو چین کے دباؤ کو نظر انداز کرتے ہوئے بانگلہ دیش کی پردھان مطری شیخ حسینہ نے بھارت کو چٹگاؤں اور سیلیٹ بندرگاؤں کا استعمال کرنے کی پیشکش کر دی ہے پرائیم نیسٹر حسینہ نے کہا کہ اس سے لوگوں کے بیچ سمپرک بڑھے گا چٹگاؤں بندرگاہ بانگلہ دیش میں ایک مہتپورن بندرگاہ ہے جو بھارت کے اتر پوروی راجیوں سے نکٹا کے کارن رن نتک روپ سے مہتپورن ہے دراصل چین بانگلہ دیش میں خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کا مکھے لکش چٹگاؤں بندرگاہ پر اپنا پرباب ستھاپیت کرنا ہے اس طوران پرائیم نیسٹر حسینہ نے کہا کہ بھارت اگر چاہے تو ہمارے چٹگاؤں اور سلٹ بندرگاہوں کو ایستعمال کر سکتا ہے دراصل چٹگاؤں بندرگاہ بانگلہ دیش کا مکھے بندرگاہ ہے اس بندرگاہ کے ذریعے ناکیول بھارت اور بانگلہ دیش کے بیچ دوبکشی سمند مضبوط ہوں گے بلکہ پروت راجیوں جیسے اسم، مکھالیا، منیپور اور تریپورا سے کنیکٹیویٹی بھی صدرے گی آپ کو یہاں بتا دیں کہ کچھ دن پہلے ہی پرائیم نیسٹر موڈی اور پرائیم نیسٹر شیخ حسینہ نے پائپلائن کا ادھخاتن بھی کیا تھا خبر ایک بہت بڑی اس ویجن کی کہ انڈیا اور بنگلہ دیش کے بیچ اب کافی کلوز پارٹرشپ نظر آ رہی ہے جس میں شیخ حسینہ نے تھینکیو ادا کیا انڈیا کا اور کہا آفر کی کہ آپ ہماری دو تین پورس کے نام لیے وہ یوز کر سکتے ہیں اور اس میں ہوا یہ کہ دونوں کے بیچ جس میں ایک بڑی اس کی ڈیٹیلز ہیں کہ مینولی اتنے جو ہاں پہ پہ پہنچے گا انڈیا کی طرف سے بانگلہ دیش کو دیا جے گا اور پھر اس سے بھوٹان اور نیپال بھی خیدہ ہو تھا سکتے ہیں میرا آپ سے سوال یہ ہوگا کہ ہم نے پاکستان میں فیصلہ کیا ہے کہ ہم رشیا سے آئل لیں اور ہم نے مصددک ملک جو ہمارے منسٹر نے اس کی ڈیٹیلز بھی بتا رہے تھے کہ یہ یہ کچھ اس کے اندر تیپ آیا تو کیا ہم اتنی دور جا کر تیل لینے کے علاوہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اسی ریجن کے اندر ہمارے ہمسائی اگر ایسا کریں تو ہم اس سے بھی فائدہ اٹھا سکیں کیسا ممکن ہے یا نہیں بلکل ممکن ہے بلکہ جس رشین وہ پائپ لائن کا پرابلم تو یہ ہے کہ رشیا چاہتا ہے کہ پاکستان تک نہیں بلکہ انڈیا تک وہ پائپ لائن جائے کیونکہ بہت بڑی مارکٹ اور سب سے زیادہ ان کا ریلائیبل پارٹلن جو ہے وہ تو انڈیا یہ نا ٹریڈ وائز اپنا آمز بھی ان سے وہ خریدتے ہیں ڈیپلومیٹکلی بھی رشیا نے میشہ سپورٹ کیا انڈیا کو تو میرے حال پائپ لائن رشیا والی اس لیے رکی ہوئی ہے کیونکہ آہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ پائپ لائن صرف پاکستان میں نہ رکے بلکہ یہ انڈیا تک جائے اور پاکستان کا جو موقف ہے وہ آپ بھی جانتی ہیں کہ everything is all right except anything to do with انڈیا اسی طرح ایک پائپ لائن ایران سے بھی پاکستان آنے کا پروگرام ہے اس میں بھی کچھ دکتیں ہیں اور محل ایران بھی چاہے گا کہ جو انڈیا کی مارکٹ ہے وہ اس کو آہ کسی طریقے سے آہ ایکسیس کر سکے ہیں تو پاکستان کی یہ جو ہے نا ایک unrealistic اور کیا کہتے ہیں regional cooperation کے خلاف جو یہ policies ہیں نا یہ پاکستان کو لے بیٹھیں گی اور جیسے اب بتا رہے ہیں انڈیا اور بنگلہ دیش کے درمیان اور پھر وہ اسام اور ان علاقوں میں وہ سارا جائے گا نپال تک اس کی ریچ ہوگی تو علاقائی cooperation کے بغیر آنے والے وقت میں کوئی گزارہ نہیں ہے پاکستان کو کون سمجھائے کہ اپنے انٹرسٹ میں اپنی ideology کو ایک طرف رکھو اور عقل کا کوئی کام کرو سو آم یہ جو developments ہیں نا اس میں پاکستان is going to be the main loser کیونکہ میرے خیال سے Russians یہ نہیں کریں گے کہ صرف پاکستان تک pipeline لائیں جب تک کہ انڈیا کو بھی نہ ملے ورنہ انڈیا اور ریشیا کی جو relations ہیں وہ strain ہو جاتی ہیں بہت زیادہ اگر وہ یہ کرتے ہیں تو پاکستان کی ان policyوں کی مجھے تو کبھی سمجھ نہیں آئی why do they have such a hell bent anti India posturing ان کو کیا اس میں فائدہ ہے سوائے اس کے کہ انہوں نے پچھتر سال میں بس اسی قسم کی سیاست کی ہے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس سے الگ ہونا ان کے فائدے میں ہے تو ڈاکسر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھئے جو یہاں پر ہمارے نہ تو بنگلہ دیش سے تعلقات ہیں نہ ہمارے انڈیا سے اچھے ہیں ہمارے نیپال اور گھٹان مہاں تک ہم جب پہنچے تو اب ہم نے دیکھا کہ اتنا بڑا ایک شفت ہے کہ دونوں countries انڈیا اور جو بنگلہ دیش پاکستان یہ سوچ رہے کہ رشیہ کی قریب ہو جائے کیا سر یہ کیا یہ ہو سکتا ہے نہیں بات سنیں آلیا جی رشیہ کے قریب پاکستان کبھی نہیں ہو سکتا ہے at the cost of انڈیا یہ آج لکھ لیں اور اس کو چھپا لیں کہیں پیپر کو i can give you a writing اچھا انڈیا اور رشیہ کی relationship جو ہے نا وہ بہت پرانی ہے جب جب انڈیا کو problem ہوا ہے تو رشیہ نے ان کو support کیا international سیاست میں اور اب یہ یکرین کی جنگ میں بھی انڈیا کی position neutral جو بھی ہے anti russia تو نہیں ہے تو ان حالات میں اور سب سے بڑی market دیکھیں پاکستان ایک unstable ملک ہے یہاں پہ کوئی regime power میں ہوگی یا نہیں ہوگی military کا کیا role ہوگا یہ ساری چیزیں undefined ہیں تو وہ صرف پاکستان میں pipeline اتنی دور سے لا کے وہاں پہ بند کر دیں that makes no sense وہ تب بھی کریں گے اگر یہ pipeline انڈیا تک جائے گی مہنگا آٹا سستی جان ایک کے بعد دوسرا بہران نہ روٹی کپڑا اور نہ کوئی مکان لاکھوں مایوس اور کروڑوں پریشان حالات ایسے کہ دنیا ہم پر حیران کرس کے نیچے دبی ہے پوری قوم کی جان سر پر آ گیا ہے ماہ رمضان پاکستان سے ٹکرائے گا مہنگائی کا ایک اور طوفان عام آدمی ہے شدید پریشان لیکن حکومت کا مسئلہ صرف عمران خان welcome back to پرانا پاکستان اسی پرانے پاکستان میں ان نوم ہینے کے اندر کئی حیرت انگیز اور نئے واقعات بھی دیکھنے کو ملے اور اب تک مل رہے ہیں دو اسمبلیاں ٹوٹ چکی ہیں سپریم کورڈ 90 دن کے اندر انتخابات کا حکم دے چکی ہے آئی ایم ایف سر توڑ کوششوں کے بعد وجود کچھ دینے کو تیار نہیں ہے دہشت گردی و مہنگائی بے کابو ہو رہی ہے اور ایسے سنگین حالات میں کوئی ایک سیاسی جماعت سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے کو تیار دکھائی بھی دیتی ہے دعوے سپکے ہیں لیکن صرف دعوے نظر آتے ہیں